جی حلو جی اسلام علیکم سلام جی حضر جی کیسے آپ حمدللہ بس آپ کے لئے تو الفاظ نہیں کہ کس طرح آپ کے لئے دعا کروں تو ایسے اپنی استطاعت کے مطابق آپ کے لئے ہر وقت دعا کرتی ہوں اور مجھے آپ سے روح کی صفائی اور اس درجے کے بارے پوچھنا ہے کہ جب ہم تصرف میں آتے ہیں تو جب اللہ سے آپ کا کنیکشن بیلڈ ہونا شروع ہوتا ہے تو کبھی کوئی آپ کو فیلنگ ہوتی ہے اردگرد کے کیا چیزیں چل رہی ہیں اور کیسے لوگوں کے ساتھ معاملات آپ کی کس نوعیت کے ہو رہے ہیں جیسے ایک انسٹنکٹ آپ کو مطابق ہوتی ہے تو یہ کیا روح کا کوئی درجہ ہوتا ہے یا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا سٹروم ہو رہا ہوتا ہے کنیکشن یا یہ کیا چیز ہوتی ہے اس کے پر پریز بتائیے شکریہ جی بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کا سوال کا تو حضرت جیسے کہ یہ فرماری ہیں کہ بندہ روحانی جو ترقی جب کرتا ہے اور روح کی صفائی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک خاص استعداد پیدا فرما دیتے ہیں کہ جس کی وجہ سے اس کو آس پاس کے حالات پتا چلنے لگتے ہیں لوگوں کے احوال پتا چلنے لگتے ہیں تو یہ پوچھ رہی ہیں یہ کیا چیز ہے یہ کیا کیفیت ہے کیوں ہوتا ہے پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ ماشاءاللہ خوبصورت سوال کیا آپ نے روح کے حوالے سے سب سے پہلے آپ کی محبت کو شکریہ کہ آپ ذات ہمارے پروگرام کو اپریشیٹ کرتے ہیں ہمارے مضامین کو پسند کرتے ہیں استفادہ کرتے ہیں تو سوال آپ کا بہت خوبصورت ہے اصل میں روح کی صفائی کے تین مرلے ہوتے ہیں ایک تو تخلیہ ہوتا ہے تخلیہ کا مطلب ہے کہ روح سے مراد دل ہے کوئی دل جب وہ مرکز ہے تو پوری انسان کی جسم اور روح کا تو دل ایک آئینہ ہے اس دل کے آئینے کے اندر ہی سب کچھ نظر آتا ہے اس لئے سب سے پہلے ایک تخلیہ ہے تخلیہ کا مطلب ہوتا ہے کہ اس آئینے کو سب گندگیوں سے پاک کرنا خالی کرنا خالی کیا جاتا ہے ایسی جیسے کپڑا ہے کپڑا میلہ جب ہوتا ہے سب سے پہلے اس کو دو کہ اس میں سے میل کچھ اہل داغ دبے نکالے جاتے ہیں یہ تخلیہ اب تخلیہ کرنے کے بعد جب یہ سارے داغ دبے نکال دیے تو وہ تصفیہ ہو گیا اس کا بالکل صاف سترہ ہو گیا کپڑا صاف سترہ ہونے کے بعد تیسرا مرلہ جو ہوتا ہے وہ تحلیہ ہوتا ہے اب اس کپڑے کو مزید مزین کرتے ہیں اب اس کے خوشبو چھڑکتے ہیں پروفیوم لگا رہے ہیں اتر لگا رہے ہیں اور اس کو جب اس طریق کر کے اس کی کریز جیسیدھی کر رہے ہیں تو یہ جو آخری مرلہ تحلیہ تحلیہ کا مطلب اس کو خوبصور بنانا اسی طرح دل کا جو آئینہ ہے وہ گندہ ہے حسد ہے بغض ہے کینہ ہے دعوت ہے اس سے بالکل آلودہ گندہ ہے سب سے پہلا مرلہ روح کی صفائی کا ہوتا ہے اس کا جو ہے تخلیہ کیا جاتا ہے خالی کیا جاتا ہے میل کچھ اہل سے وہ دل کے آئینے میں سے میل کچھ اہل حسد وہ کینہ سے نکال لیا جب یہ نکالا اس کے وہ اس کو مانچ کے بالکل آئینوں کو شفاف کیا جاتا ہے بالکل شفاف کر دیا تو یہ دوسرا مرلہ ہو گیا تصفیہ اس کی صفائی کر دی اب یہ جب صفائی ہوتی ہے اس کے بعد تحلیہ اب اس کو مزید آپ جو ہے اس کو اندر صفات آلیہ پیدا کرتے ہیں اس میں توازو پیدا کرتے ہیں اس میں نیکیوں کا ذوق پیدا کرتے ہیں تناوت کا نور پیدا کرتے ہیں اس کو مزید قلب اور روح کو سجاتے ہیں تو جس اس کا تصفیہ ہو جاتا ہے آئینہ شفاف ہو جاتا ہے تو شفاف آئینے میں چیزیں نظر آتی ہیں اب آئینہ شفاف ہے تو آپ اپنا چیرہ بھی دیکھیں گے صاف دیکھیں گے اگر وہ آئینہ دونوں طرح نظر آنے والا تو باہر اتنی چیزیں سے آپ کو شفاف نظر آئیں گی تو بالکل اسی طرح ہے وہ ایک مقام ہوتا ہے اس وقت میں آپ کو غیب کے پردے کی بعض چیزیں اللہ مرکشف کر دیتے ہیں وہ دل کی صفائی کے آئینے میں آپ وہ دیکھ لیتے ہیں وہ آپ کو نظر آ جاتی ہیں کبھی الہام کی شکل میں کبھی کشف کی شکل میں عام طور پر یہ کشف کی شکل میں ہوتی ہیں وہ مکشوف ہو جاتی چیز آپ اس آئینے میں دیکھ لیتے ہیں آپ دیکھو آئینہ اگر سامنے پڑا ہو تو میں پیچھے نہیں دیکھ رہا ہوں میں آئینے میں دیکھ کے یہ پیچھے والی کی اطلاع دے دوں گا کہ یہاں کیا ہو رہا ہے حالانکہ میں نے پیچھے دیکھا نہیں میں آئینے کو دیکھا لیکن آئینے کا شفاف اور صاف ہونا ضروری ہے صاف سترہ ہے میں نے دیکھا اور اس میں دیکھ کے میں نے پیچھے کے حالات معلوم کر لے کہ میرے پیچھے کونگون کھڑا ہے بلکہ بالکل اسی طریقے سے غیب کے پردے سے اللہ تبارک وطہ بات چیزوں کا اکس ڈال دیتی ہے آئینے میں اور دل کے آنے پر وہ چیز منکشف ہو جاتی ہے اور ہم وہ چیز کو دیکھ لیتے سن لیتے ہیں تو یہ گویا ہے کہ وہ روحانی طور روح کی ترقی ہی کا ایک راستہ ہوتا ہے مقام ہوتا ہے جس میں چیزیں منکشف ہوتی ہیں اور انسان کو غیب کے پردے سے کوئی چیز کی اطلاع ہو جاتی ہے اسی کو کشف کا جاتا ہے جو اولیاء اللہ کو عام طور پر حاصل ہوتا ہے ظاہر ہے کہ اولیاء اللہ دل کے آئینے پر محنت کرتے ہیں پھر وہی بات ہو جاتی ہے کہ دل میں ہے تصویرِ یار جب ذرا گردن جھکا ہی دیکھ لی دل میں ہے تصویرِ یار اس لئے کہتا اللہ والی یوں بیٹھے ہوتے ہیں لوگ کہتا ہے پتہ نہیں سر جھکا کے بیٹھے ہیں ہم سر اٹھا کے وہ نہیں دیکھ سکتے جو سر جھکا کے وہ دیکھ جاتے ہیں تو دل میں ہے تصویرِ یار اس کو مراقبہ کہتے ہیں اور اللہ کے قرب کے حاصل کرنے کی جیسے مراقبہ ہی ہے مراقبہ قرب سے ہی ہے تو گویا کہ قرب اسی سے ملتا ہے تو یہ اللہ والی یوں جو بیٹھے ہیں وہ اصل میں دل کے آئینے کو دیکھ رہے ہیں اور وہ گویا کہ زبانِ حال سے کہتے ہیں کہ دل میں ہے تصویرِ یار جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی تو یہ ہے تو یہ دل کے آئینے کی صفائی یہ گویا کہ مناظرِ ترقیقی کا ایک شعبہ اور حصہ ہوتا ہے بہت شکریہ